دنیا کی محبت اس قدر آ گئی ہے کہ آپ پوری سوسائٹی میں دیکھ لیں ساری اپر کلاس کون ہے آپ کے یہ جنرلز ہیں ساری اپر کلاس اس کے بعد اپر میڈل کلاس کون ہے وہ بھی آپ کے یہ برگیڈیرز ہیں اگر آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ ماں کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ ہوتا سگی میاں ماں بہن بیٹی کے ساتھ تو کیا آپ پورا پاکستان اس کی تصویروں سے بھر دیتے ہیں سارے کا سارا اعلان کلم کلا پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی افواج سننے جب عمران خان گورنمنٹ میں تھا اس کو للکار کے بلاتے تھے وہ اس کو کہتے تھے آرمی چیف کو کہوں گا اب تمہاری باری ہے اگر امام مادی کی اطاعت کر لوگے اس کی بیعت میں آ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مسنت پہ بٹھائے گا اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے گا نہیں مانو گے تو نشان عبرت بنا دیا جاؤ گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللکتا من لسانی یفقہ قولی اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارنا الباطلا باطلا ورزقنا اجتنابہ رب انی لما انزلتا الی من خیر فقیر ربنا ظلمنا انفسنا وئن لم تغفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد ابھی اسلامباد میں ہم لوگوں نے جمع پڑا تو باہر نکل کے بہت بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی کسی مظلوم کی اور ساتھ میں لکھا ہوا تھا کہ عالمی ادارے کشمیریوں کی حالت زار پہ کب غور کریں گے کب توجہ دیں گے اس طرح سے کچھ تھا اور پھر وہاں سے لے کے یہاں تک تقریبا ہر کھمبے پہ ہی تقریبا نہیں بلکہ ہر کھمبے پہ ہی کشمیری جو مسلمان ہیں ان کی عورتوں اور بچوں کی مظلومانہ شکلیں تصاویر لگائی ہوئی تھی اور جو باقی کھمبے بچ گئے تھے ان کے پر نواز شریف کی تو جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جو ملک کی باغ دوڑ ہے ایک عرصے سے اسٹیبلشمنٹ اور آرمی کے ہاتھ میں ہے یہ انڈرکور مارشللہ ہے جو عمران خان کو کوشش تو دو ہزار اللہ آپ کا بھلا کرے سترہ سترہ میں آرمی کے جو اندر کی خبریں تھی ان سے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیا ہے تو ان سے ڈسکشن کے دوران میں نا دوزار سترہ اٹھارہ اس لگ بھگ میں یہ ڈسکشن پہنچی تھی پتہ چلی تھی ہمیں بھی کہ آرمی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہاں پاکستان میں ایک چائنا کی طرز کا سسٹم لائے جائے گا یعنی ون پارٹی ٹائپ کا کوئی سسٹم ہو اور جس کا جو لیڈر ہے وہ چینج ہوتا رہے لیکن اصل کنٹرول ہے وہ آرمی کا اسٹیبلشمنٹ کا تو اسی چکر میں عمران خان کو بھی لایا گیا آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے سے ہی یہ معاملہ تو شروع ہو گیا تھا دوزار سولہ میں غالبن پندرہ میں بھی جعوید حاشمی نے پھر بھانڈا پھوڑا تھا سارے لوگ دھڑا دھڑ پی ٹائی میں شامل ہو رہے تھے تو پھر جعوید حاشمی نے بھانڈا پھوڑا تھا کہ یہ دراصل آرمی اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو ہیں یہ آ کر لوگوں کو فورس کر رہے ہیں لالج دے رہے ہیں ٹکٹوں کے اور جیتنے کا وعدہ کر رہے ہیں منسٹریوں کے وعدے کر رہے ہیں اس لیے لوگ پی ٹائی میں شامل ہو رہے ہیں پھر پی ٹائی فائنلی آ بھی گئی گورنمنٹ میں جب گورنمنٹ میں آ گئی تو تب سے کوشش تو تھی آرمی کی فائنلی کوشش تو ہمیشہ ہی ان کی رہتی ہے فائنلی ایک فل فورس کے ساتھ کہ ہم سنگل پارٹی سسٹم یہاں پہ لے آئے ہیں اسی کو بار بار جتواتے رہے ہیں اور جو لیڈر ہو ہماری بات مانے لیکن جیسے ہوتا ہے نواز شریف کے ساتھ بھی یہی معاملہ انہوں نے بار بار کوشش کی ابھی ایک دفعہ پھر کرنے لگے ہیں کہ یہ ہماری بات مان لے گا تو اسی کو چلاتے رہیں گے بار بار لیکن کہیں نہ کہیں پہ وہ کلیش آ جاتا ہے تو وہ چلتے نہیں ہیں تو عمران خان نے تو بہت سٹرانگ قسم کا ان کو اپوزیشن دی اور اختلافات ہو گئے اور عمران خان کو پھر انہوں نے ہٹا کے شہباز شریف کی کٹ پتلی گورنمنٹ اور وہ فائنلی اس طرح کی گورنمنٹ ہو گئی کہ جس کے اندر آل پارٹیز تھی سوائے پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی ہو گئی جماعت اسلامی ہو گئی باقی ساری گورنمنٹ سی ساری پارٹیز ہی تقریباً اس گورنمنٹ میں موجود تھی تو فائنلی وہ ون گورنمنٹ ٹائپ کا جو سسٹم وہ لانا چاہے تھے وہ آ گیا تب سے لے کے جب سے یہ عمران خان کو انہوں نے نکالا اور نفشہ باز شریف کی گورنمنٹ آئی تب سے لے کر ابھی تک پاکستان میں وہ ٹیکنو کریٹس ٹائپ کی گورنمنٹ ہے جس کے اندر کچھ پولیٹیشنز فرنٹ لائن پہ بٹھائے ہوئے ہیں باقی ایسے وہ لوگ ہیں کہ جو آرمی اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ چلتے ہیں چاہے وہ پنجاب کا وزیراعلا محسین نکوی ہو چاہے آپ کا پرائم منسٹر کاکڑ ہو اور کل میں نے دیکھا کہ وہ ڈاکٹر امر سیف جو پنجاب آئی ٹی بورڈ کا ہیڈ ہوتا تھا شہباز شریف کے دور میں اس سے پہلے پنجاب آئی ٹی بورڈ کا ہیڈ بننے سے پہلے علمز یونیورسٹی میں پروفیسر تھا اس دور میں سے جان میری وہ تو نہیں مجھے شاہ جانتا لیکن میں اس کو اس دور سے فالو کر رہا ہوں تو وہ بندہ کلی کلی شاید مجھے پتا چلا کہ وہ بھی اس وقت فیڈرل منسٹر ہے تو اس سے اور زیادہ کلیر ہو گئی یہ چیز کہ یہ ایک ایسی گورنمنٹ بنی ہے کہ جو بالکل کیر ٹیکر گورنمنٹ ویسے بھی کوئی پولٹیکل نہیں سمجھے جاتی لیکن اس وقت جو گورنمنٹ ہے وہ بالکل ہی آرمی کے کہنے پہ چل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شروع میں میں نے آپ سے بات کی کہ یہ جو کیمپین اس وقت چل رہی ہے آج ہی ستائیس اکتوبر ہے اور آج چھہتر سال پورے ہو گئے ہیں کشمیر کے اوپر ہندوستان کی جارہیت کے تو میں جو اصل میں گورنمنٹ کو چلانے والے ہیں اصل مالک تو اللہ ہے اللہ نے اس وقت جس کے ہاتھ میں باغ دور دی یہ اصل میں جو لیڈرشپ ہے پاکستان آرمی کی خاص کر جنرل آسیم منیر ان سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کی روتی ہوئی چیختی ہوئی پکارتی ہوئی تصویریں بل بورڈز کے اوپر لگانے سے بھارت کو رحم آ جائے گا وہ ہماری بچیوں کو چھوڑ دے گا ہماری بہنوں اور ماں کا ریپ کرنا چھوڑ دے گا بات بڑی سخت ہے لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں جنرل صاحب کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ ماں کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ ہوتا سگی ماں بہن بیٹی کے ساتھ تو کیا آپ پورا پاکستان اس کی تصویروں سے بھر دیتے کہ عوام کی جو سنٹیمنٹ ہے اس کی فیور میں ہو جائے کیا کرتے آپ اگر ایک ریڑی بان بھی اس کی بہن بیٹی ماں یا بچے کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہونا جو اس کو بن پڑتا ہے وہ کرتا ہے وہ اپنی جان ہتھیلی پر لے کر آ جاتا ہے اپنی جان سے اسے جانا پڑے تو وہ جاتا ہے لیکن اپنی ماں بہن بیٹی کی تصویریں محلے کیا رشتہ داروں کے سامنے بھی مظلومیت کی بانٹتا نہیں ہے تو جنرل صاحب آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ سنٹیمنٹ بیلڈ کرنے سے اور عالمی اداروں کی منتیں کرنے سے اگر کشمیر آزاد ہو جائے گا تو یہ چھتر سال سے آپ تجربہ کر رہے ہیں آج جو جو لیڈر جس کو سارے لوگ کبھی لیبرل اور جو ملہ طبقہ ہے وہ کافر اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں وہ لیڈر بڑا یاد آتا ہے کہ جس نے انگریز جنرل کو حکم دیا تھا کہ جا کر کشمیر کو آزاد کراؤ جس کے اوپر بھارتی فوجیں چڑھ دوڑی ہیں تو اس نے انگریز جنرل نے انکار کر دیا تھا تو پھر پاکستانی عوام سے قبائلی لوگوں سے ریکویسٹ کی اور انہوں نے جا کر جو اس وقت آزاد کشمیر ہے وہ انہوں نے جا کر آزاد کروایا اور الحمدللہ اسلحے سے طاقت سے جہاد سے جو کشمیر ہمارے پاس ہے وہ آزاد ہوا اور آج ہمارے پاس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں تمہارے پر ایسے چڑھ دوڑیں گی جیسے بھوکا کھانے کے اوپر لپکتا ہے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم کم ہوں گے تعداد میں آپ نے فرمایا نہیں تمہاری تعداد سمندر کی جھاگ کی طرح بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہیں ایک بیماری لگ چکی ہوگی وہن کی بیماری پوچھا وہن کیا ہے فرمایا دنیا اور مال کی محبت اور آخرت کا اور موت کا شہادت کا خوف ہماری فوج اور اسٹیبلشمنٹ میں چاہے اچھا سنٹیمنٹ موجود ہے لیکن جنرلی دنیا کی محبت اس قدر آ گئی ہے کہ آپ پوری سوسائٹی میں دیکھ لیں ساری اپر کلاس کون ہے آپ کے یہ جنرلز ہیں ساری اپر کلاس اس کے بعد اپر میڈل کلاس کون ہے وہ بھی آپ کے یہ برگیڈیرز ہیں اچھا لائف سٹائل آپ کو کہیں ملے گا تو یہ ان آفیسرز کے گھروں میں ملے گا وہ پیسہ جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ جنگ جیتنے کے بعد مال غنیمت سے لے کر آتے ہیں اور اپنے بیٹے کی چادر سے لباس پورا کر لیتے ہیں ایک چادر اپنی ہوتی ہے ایک اپنے بیٹے کی چادر تو بھی سوال ہوتا ہے کہ عمر آپ کون ہوتے ہیں دو چادروں سے اپنا لباس پہننے والے اور آج یہ جو عوام جو چندہ جمع کر کے دیتی ہے دیکھیں جیسے یہ مولوی طبقہ ہمیں بہت اعتراض ہوتا ہے اس پہ کہ یہ لوگوں کے پیسے سے اپنے گھر مال اور جیسے فنڈنگ سے یہ چیزیں جمع کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے جنرلز اور جو آرمی کے ادارے یہ بھی کچھ مختلف نہیں ہیں یہ جو پیسہ ہے یہ آپ نے کمایا نہیں ہے جنرل صاحب یہ پیسہ میں نے اور آپ نے سابن خریدتے وقت بھی ساٹھ روپے کے سابن کے اوپر پانچ روپے میں نے بھی دیے ہوئے ہیں روٹی پچیس روپے کی اس لیے ہو گئی ہے کیونکہ اس کے اندر پانچ سات روپے ٹیکس آپ کو جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں سے روڈے بھی بنتے ہیں لیکن اسی میں سے پیسہ آپ کو بھی جاتا ہے تو یہ ہماری آرمی کے اندر بھی وہ پرابلم پیدا ہو گئی ہے وہ دنیا اور مال سے محبت جو بھی جنرل ہے وہ اتنا پیسہ اس کے پاس ہوتا ہے اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ وہ یہاں ٹکتا ہی نہیں ہے جا کے باہر بیٹھتا ہے جنرل باجوہ کے اوپر سب کو اعتراض ہوا آپ دیکھیں بعد میں بھی جا کر اب آپ کو وہ یہاں ملے گا ہی نہیں تو جنرل صاحب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا بل بورڈز کے اوپر مظلوموں کی تصویریں لگانے سے کشمیر ازاد ہو جائے گا نہیں ہمیں قائد اعظم کے اس طریقے کو جاننا پڑے گا اس کے یادیانی کرنے پڑے گی کہ جب قائد اعظم نے حکم دیا تھا کہ چڑ دوڑوں اس ہندوستان کے اوپر تو چڑ دوڑے تھے پاکستان کے عوام بھی حکومت کے کہنے کے اوپر اور حکومت کے حکم کے اوپر اور یہ آدھا کشمیر جو ہمارے پاس آج ہے یہ ہم نے ازاد کروایا تھا جب تک یہ ہمت اور جرت ہماری فوج کے اندر دوبارہ نہیں آئے گی تب تک یہ کشمیر ازاد ہونے والا نہیں ہے یہ بل بورڈز کے اوپر تصویریں لگانے سے اقوام متحدہ کے تلوے چاٹنے سے نہیں ہوگا بڑا مشہور کسی کا مکولہ ہے بڑا مجھے اچھا لگا بچمن میں کہیں سنا تھا کہ کشمیر قرارداد مزمت سے نہیں ہندو کی مرمت سے آزاد ہوگا ہندو کی مرمت کا وقت آگیا ہے اور اگر جنرل صاحب یہ بات یاد رکھیں کہ اگر تم نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں بدل دے گا اس قوم سے جو تمہارے جیسے نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ کا جب بھی کوئی امر آتا ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم آتا ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کا اشارہ آتا ہے اس کا ماننے والا مومن ہوتا ہے اس کا ماننے والا مسلمان ہوتا ہے اس کو جھٹلانے والا کافر ہوتا ہے اور اس کا کافر کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ تبت یدابی لہبی وطب جاؤ تمہارے ہاتھ ٹوٹیں جاؤ تمہارے جسموں میں کیڑے پڑیں جاؤ تباہ ہو جاؤ اور جو مانتا ہے اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے رضی اللہ عنہم ورزوان اللہ ان سے راضی ہوتا ہے وہ اللہ سے راضی ہوتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سریحاً نہ بھی بتایا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو اس مشرق کی سرزمین میں لا الہ الا اللہ کی سرزمین میں پیدا کرے گا تو بھی لازم تھا تو بھی فرض تھا کہ اللہ کا حکم آگیا ہے مانو تسلیم کرو ہاتھ پر بیت کرو کالے جھنڈوں کی فوجیں لے کر جاؤ کشمیر کو آزاد کرو اس کے بعد اس مشرق کی سرزمین سے نکلتے ہوئے پورے مشرق وستہ اور زمین کے چپے چپے پہ مشارق الارض پہ مغارب الارض پہ اللہ تعالیٰ کا دین قائم کر دو لیکن اس کے ٹاپ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی سے فرمایا فَبَا يُعُوهُ وَلَوْحَبَّنَ الْسَلْجِ فَبَا يُعُوهُ وَلَوْحَبَّنَ الْسَلْجِ فَبَا يُعُوهُ وَلَوْحَبَّنَ الْسَلْجِ کہ میرا بیٹا ہوگا کسی کی جررت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آ جائے ظاہر ہو جائے کہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے ہو کسی جنرل کی جررت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بلا رہا ہو کہہ رہا ہو کہ جی ایچ کیو کے اندر سے یہ بت اور مجسمیں ختم کرو وہ کہہ رہا ہو کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے قائد اعظم کی تصویر اتارو وہ اعلان کر رہا ہو کہ کرنسی نوٹوں کے اندر بھی جو بلا وجہ کی تصاویر لگائی ہوئے ہیں ان کو ختم کرو وہ بتا رہا ہو کہ شرک کے اڈے ختم کرو پھر بھی کسی کی جررت نہیں ہونی چاہیے کسی کی جررت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ نہ مانے اور یہ ہے کہ پھر بھی گھروں میں بیٹھے ہوئے اور جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اگر موت آنی ہوئی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تمہارے گھروں کے اندر آ کے رہے گی کوئی موت سے بچ نہیں سکتا اگر اس موت سے بچنے کے لیے تم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہو جہاد کا اعلان نہیں کر رہے مظلوموں کی مدد کے لیے نہیں جا رہے امام مہدی کی نصرت کو نہیں جا رہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیسے نشان عبرت بنانا ہے ایسے کافروں کو ایسے انکار کرنے والوں کو شرم آتی ہے ان بل بورڈز کے اوپر اپنی ماں و بینوں کی روتی ہوئی تصویروں کو دیکھ کر ایک تو ہمیں زہب لگاتے ہو پھر ہمیں وہی زخم چٹواتے ہو پھر انہی کے اوپر نمک چڑکتے ہو تمہارے اوپر لازم ہے لازم ہے لازم ہے کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے اب اس میں دیر مت کرو ورنہ نشان عبرت بنا دیا جاؤ گے بار بار بتا رہا ہوں اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے اللہ کی قسم اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے اللہ محلت دیے جا رہا ہے پتہ نہیں چند گھنٹوں کی محلت ہے چند لمحوں کی محلت ہے یا چند دنوں کی محلت ہے اللہ کی عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے اللہ کی قسم اللہ کی عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے اور وہ لوگ جن کے اوپر اللہ کا قرآن اترا جن کے حوالے اللہ تعالی نے قابط اللہ کیا جن کے حوالے اللہ تعالیٰ نے روزہ رسول کیا ان لوگوں کا معاملہ ایسا ہوگا وَيْلُ لِلْعَرَبْ مِنْ شَرِقْ تَرَبْ کہ تباہ ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کعبے کے ساتھ انہوں نے بے وفائی کی اللہ کے دین کے ساتھ بے وفائی کی اس کو چندہ اکٹھا کرنے کا ذریعہ بنا دیا اس کو اپنی مال اور دولت جمع کرنے کا ذریعہ بنا دیا لیکن اس سے بھی پہلے یہ معاملہ بربادی کا کہاں سے شروع ہوگا اس انبیاء کی سرزمین سے کہ جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام تر انبیاء اور رسل جس سرزمین پہ آئے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر امامت فرمائی تمام انبیاء اور رسل کی وہاں سے یہ تباہی کا سلسلہ شروع ہوگا کیونکہ انہوں نے وفا نہیں کی اللہ کے دین سے ان کو لگتا ہے کہ یہودیوں کے طریق پر بزنس کر کے یہودیوں جیسے لباس پین کے یہودیوں جیسا معاملہ کر کے ان کو لگتا ہے کہ وہ ٹو سٹیٹ بنا لیں گے نہیں تمہارے اوپر لازم ہے کہ وہاں سے ہجرت کرو امام میدی کی آکر نسرت کرو ہجرت نہیں کر سکتے تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ نہیں بیٹھے بیٹھے کم از کم ایمان کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اوپر شہادت کی موت کو گلے سے لگاؤ کہ اللہ ہم مانتے ہیں امام مادی کو ہم جا نہیں سکتے لیکن ہم ان کو مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں یا اللہ ہمارے دل میں ایمان موجود ہے ورنہ یہ تباہی کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوگا جہاں پہ ہزاروں امبیاء اور رسول آئے ایک بستی میں ایک علاقے میں ایک محلے میں ایک شہر میں ایک نبی اور رسول ہوتا تھا دوسرے علاقے اور دوسرے شہر میں دوسرا ہوتا تھا ایک اس دنیا سے پردہ فرما جاتا تھا تو دوسرا آ جاتا تھا لیکن انہوں نے بے وفائی کی اللہ کے دین کیوں کو قائم نہیں رکھ سکے اور جب امام مادی کا ظہور ہو گیا اس کے نصرت اور اطاعت کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا وہاں سے تباہی کا سلسلہ شروع ہو گیا سب گوہیں اسی جگہ کھڑے ہو کر کہا تک گزارش کی تھی کہ اللہ کا عذاب پھر ایسا ہوگا کہ وَتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّهَ تُسِيبَنَّا لَّذِينَا ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسْسَا پھر وہ مظلوموں سے شروع ہوگا پھر وہ مظلوموں سے شروع ہوگا پھر اللہ کا عذاب کسی کو نہیں دیکھے گا کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا عورتہ ہے یا مرد اس نے نافرمانی کی تھی یا نافرمانوں کے ساتھ تھا وہاں سے اللہ کے عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا اس کے بعد یہ عذاب عربوں پہ نہیں نہیں عربوں کی باری تیسرے نمبر پہ آئے گی اس کے بعد یہ عذاب پاک سرزمین سے شروع ہوگا جہاں پہ لا الہ الا اللہ کے نام پر اللہ نے آپ کو بھی ایک پاک سرزمین دی ہے اگر اس کے ساتھ وفا نہیں کروگے تو نشان عبرت اللہ تعالی بنانا شروع کر دے گا تم لوگ مان جاؤگے تو دوئے مسندوں پہ بٹھائے گا تم نہیں مانوگے تو بدل کے اللہ تعالی اپنے بندوں کو لے آئے گا منوا کے چھوڑے گا یہاں سے اللہ تعالی کا دین نکلے گا پوری دنیا پہ پھیل جائے گا یہاں پہ خلافت قائم ہوگی اس کے بعد عربوں کی تباہی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا وہ جو سلسلہ مشرق وستہ سے شروع ہوا ہے وہ جو فلسطین سے شروع ہوا ہے وہ وہاں سے چلتا چلتا عربوں کو اپنی آگ میں لپیٹ لے گا لیکن اس سے پہلے یہاں پہ خلافت قائم کرنی پڑے گی اگر نہیں کروگے تو اللہ تعالی ان سے کروائے گا جن سے اللہ تعالی نے مکہ معظمہ میں لا الہ الا اللہ قائم کروایا تھا ان کو لگتا تھا کہ یہ تو یتیم پیدا ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لگتا تھا کہ یہ تو امی ہیں ان کو تو اپنا نام بھی نہیں پڑنا آتا ان کو تو لگتا تھا کہ ان کے پاس مال و دولت نہیں ہیں ان کو تو لگتا تھا یہ بڑے بڑے تاجر نہیں ہیں ان کو تو لگتا تھا یہ کہ بتراش نہیں ہیں لیکن اللہ تعالی نے ثابت کر کے دکھایا کہ کیسے اللہ تعالی عام لوگوں کو کیسے اللہ تعالی اپنے جنہ ہوئے بندوں کو عام لوگوں میں سے اٹھاتا ہے اور ان کو بسنوں پر بٹھاتا ہے اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا ہوا ہے اب یہ کر کے چھوڑے گا اب اللہ تعالیٰ اس سرزمین سے اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کر کے چھوڑے گا ابھی والے مان جاؤگے تو تم سے اللہ تعالیٰ کروالے گا نہیں مانوگے تو اللہ تعالیٰ بدل کے تمہاری جگہ ان کو لے آئے گا جو تمہارے جیسے بالکل نہیں ہوں گے اور یہ سارے کا سارا سارے کا سارا اعلان کلم کلا پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی افواج سن لیں جب عمران خان گورنمنٹ میں تھا اس کو للکار کے بلاتے تھے اس کو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاؤ مان لو امام مہدی کو مان لو محمد قاسم کی اطاعت کر لو ورنہ ناکام ہو جاؤ گے آج دیکھ لو عمران خان ناکام ہوا یا نہیں ہوا تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ ڈھٹا بازی ہے یہ مزاک ہے یہ جھوٹ ہے تو دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو ناکام کیا یا نہیں کیا آج جو گورنمنٹ میں بیٹھا ہے اس کو نہیں کہوں گا کاکڑ کو نہیں کہوں گا اس کو کہوں گا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت لیڈرشپ دی ہے آرمی چیف کو کہوں گا اب تمہاری باری ہے اگر امام مہدی کی اطاعت کر لوگے اس کی بیعت میں آ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مسنت پہ بٹھائے گا اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے گا نہیں مانو گے تو نشان عبرت بنا دیا جاؤ گے ورنہ بات اتنی سی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی بتائی وہ تم تک پہنچانا ہمارا کام تھا باقی اللہ جانے کے اس کے فیصلے کیا ہیں تمہارے بارے میں اقول قولی حضا وستغفر اللہ علی وَلَكُمْ وَلِسَالِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدَ